اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانے کا موضوع ہے ماچس والی لڑکی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے درختوں اور نرم ندیوں سے گرے ہوئے ایک چھوٹے سی علاقے میں لیلہ نام کی ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھی لیکن جس چیز نے لیلہ کو خاص بنا رکھا تھا وہ ماچس تھی وہ عام ماچس نہیں تھی وہ جادوی تھی لیلہ ایک متجسس بچیوں نے کناتے اکثر قصبے کی چوک میں قدیم خواہش بندوں کے پاس بیٹی رہتی تھی ماچس مارنے اور اس کی حیرت انگیز چمک دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے لوگ ایک سرد شام آسمان پر متجسس بادل جمع ہو رہے تھے جب لیلہ کوئے کے پاس بیٹی کھاپ رہی تھی اس کی انگلیاں لڑکڑا رہی تھی وہ اپنی ماں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امید کر رہی تھی جو سمندر میں دور تھی جب ماچس روشن ہوئی تو ایک گرم سنہری چمک نے ہوا کو جھونکا دیا اور اس کی مان سامنے آئیں اور اس نے لیلہ کو تسلی دی اس کے پریشان چیرے پر مسکرات پھیل گئی شہر کے لوگوں کو جلد ہی لیلہ کے جادوی ماچسوں کا علم ہو گیا کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے اپنے کھوئے ہوئے پیار ہوئے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لیلہ نے خوشی سے اپنے ماچس شیئر کیے اس کی مربانی شہر کے ہر ایک کونے تک پھیل گئی اولڈ مین روسی پریشان رہتا تھا اس نے جادو کی کہانیوں کا مزاق اڑایا انہیں محض بچوں کا کھیل قرار دیا ایک دن شہر تہوار کی خوشی سے گونچ رہا تھا لیکن بڑا آدمی روف بیٹھا تھا اداس بیٹھا تھا لیلہ نے اسے ایک ماچس طوفے میں دینے کا فیصلہ کیا ہچکچاتے ہوئے روف نے اسے روشن کرنے پر رضبندی ظاہر کی جیسے ہی ماچس میں جان آگئی اس نے روف کی یاد کا انکشاف کیا جو چمکتے ستاروں کے نیچے اپنی مرہوم بیوی کے ساتھ خوشی سے ناچ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھار آئے اس کے دل کو نرم کر دیا جو کافی عرصے سے بند تھا اس دن سے روف ایک اچھا دوست بن گیا مسکراتا ہستا اور خوشی پھیلاتا اگرچہ کہ ماچس بلا آخر ختم ہو جائے گی لیلہ کے طوفے نے شہر کے اندر ہی کچھ جادو بھر دیا تھا مہربانی ہسی اور اجابات پر نرمی یقین نے ہر ایک دل کو بھر دیا تھا ماچس والے لڑکی کا شکریہ ادا کیا سب نے چی بچو کیسے لگی آپ کو میری کہانی اگر ویڈیو پسند آئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ